الحمدللہ رب العالمين و السلام علی رسول کریم اما بات فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی ابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ وَلَا تَعُمَّنَّ اِمْرَاثٌ رَجُلًا وَلَا آرَابِيٌ مُحَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُومِنًا وَإِسْنَادُهُ وَاہِم آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع ہے کہ کون کون کس کی امامت نہیں کرا سکتا تو ابن ماجہ کے اندر دجابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ عورت مرد کی امامت نہ کروائے یعنی کہ عورت امام نہ بنے مرد کی اور اسی طرح دیاتی جو ہے وہ محاجر ایسا جو دیات سے اجرت کر کے شہر میں ریش وزیر ہے اس کی امامت نہ کرائے اور فاسق جو ہے فاجر جو ہے وہ مومن کی امامت نہ کرائے یہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے لیکن روایت سندن جو ہے یہ ضعیف ہے اس روایت کے اندر تین ضعیف راوی ہیں ولید بن بکیر، عبداللہ بن محمد العدوی اور علی بن زیاد بن جدان یہ تین راوی ضعیف ہیں جن کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے لیکن اس کے اندر جو تین لوگوں کے بارے میں بیان فرمائے ہیں یہ کہ عورت مرد کی امامت نہ کرائے یہ جو ہے یہ درست ہے کہ عورت کو مرد کی امامت نہیں کرانی چاہیے یہ اجمعی مسئلہ ہے علماء کا کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا فَلَحَكُمُنْ وَلُّ عَمْرَحُمْ عِمْرَحُمْ کہ وہ کون فلا نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات کے نگران یہ عورت کو بنا لے تو اس حدیث مبارکہ کے وجہ سے علماء کا اجمع ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی ہاں عورت عورت کی امامت کروا سکتی ہے عورت عورت کی امام بن سکتی ہے عورت کا مرد کے لئے امام بننا یہ درست نہیں ہے اور دوسرا جو ہے دیاتی مہاجر کی یعنی کہ ایسے آدمی کی جو دیات سے اجرت کر کے شہر میں آج جا ہو رہش بذیر ہو اس کی امامت نہ کروائے یہ اس لئے کہا ہے کہ اکثر جو دیاتی ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں اس لئے فرمایا کہ وہ نہ کروائے حالانکہ اگر دیاتی جو ہے عالم ہے دیاتی مسائل کو جاننے والا ہے تو وہ امامت کروا سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ دیاتیوں کے بارے میں بھی بار کے بارے میں فرمایا کہ دیاتی جو ہیں وہ کفر و نفاق میں سخت ہوتے ہیں دوسری جگہ بار فرمایا یہ دیاتی بات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر امام لانے والے بھی ہوتے ہیں تو لہذا یہ دیات تو شہر میعار نہیں ہے بلکہ میعار یہی ہے کہ اگر دیاتی بھی پڑا ہے مسائل کو جانتا ہے پیچھے جو شرائط ذکر ہوئی امامت کی ان کے احل ہے تو وہ بھی امام بند تکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے تیسرا جو یہ فرمایا کہ فاسق فاجر جو ہے وہ امام نہ بنے مومن کا کیونکہ فاسق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تاب سے حارج ہوتا ہے فاسق تو اس لیے فرمایا کہ فاسق فاجر کی امامت نہ کرائے اب یہ کہ فاسق امامت کروائے یا اس کا امام بننا کہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کا استلاف ہے روایت تو ضعیف تھی اگر روایت نہیں ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی حالتہ لیکن روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء کا دو قول ہیں علماء کے ایک یہ ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ امامت فاسق کی جو ہے وہ درست ہے جس کے اندر امام شعفی امام ابو حنیفہ اور اسی طرح بعض روایات کے مطابق امام احمد اور بعض کے اندر امام مالک جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ فاسق اگر امامت کروائے تو اس کی امامت درست ہوگی لیکن دوسرا قول امام احمد کی طرف منصوب ہے کہ فاسق کی امامت درست نہیں ہے یہی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ روایت کے اندر اضافہ ہے کہ والا فاجر ان کا کافر مومنا جب فاسق کہتا ہے جو کافر کی طرح ہے وہ امام نہیں بن سکتا مومن کا تو فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے دور ہے مثلا جو ہے داری کاٹا یہ فاسق ہے سگرٹ نوش فاسق ہے جو جو ایبر تچول خوری کرنے والا فاسق ہے لیکن اگر اس طرح ایک کام دیکھیں تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ملے گا پھر ہمیں جو فاسق نہ ہو تو پول راجے یہی ہے کہ فاسق کا امام بننا جو عملی فاسق ہے اس کا امام بننا درست ہے اس کی نماز درست ہوگی لیکن اگر اس سے بہتر کوئی ہے فاسق سے تو وہ امام بنے لیکن اس طرح جس کے اندر عملی تھوڑا بہت ہے وہ فاسق جو ہے اس کی امامت درست ہے کوئی عرض کی بات نہیں ہے اس کی امامت کے اندر آن لیکن جس کا قیتہ غلط ہے وہ نہیں امام بن سکتا کیونکہ امام احمد علی رحمہ سے پوچھا گیا کہ فاسق کا امامت درست ہے جہمی کی موت اللہ کی تو انہوں نے فرمایا لائزو اللہ خلف ہم مثل الجہمی والموت اللہ موت اللہ جہمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے اسی طرح وقیب بن جرہ رحمہ اللہ تعالی انہو وہ امام ہیں انہو پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں اس کی امامت درست نہیں ہے امیر المومنین فی الحدیر امام بخاری علی رحمہ سے وہ کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ میں جہمی کے پیچھے یا رافضی شیعوں کے پیچھے نماز پڑھو یا یو دیو عیسائی کے پیچھے نماز پڑھو دونوں برابر ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی جن کا قیدہ درست نہیں ہے اسی طرح باقی بھی ائمہ سے اقوال ہیں کہ جن کا قیدہ درست نہیں ہے صفات کے منفرین ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے جیسا کہ امام احمد بن عبداللہ بن یونس کے مروی ہے کہ ایسا آدمی جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے تو یہ قابر کی طرح ہے تو اس کے پیچھے نماز پرنا درست نہیں ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح جو اللہ صفات کے منفرین ہیں جہمی موت دلہ وغیرہ جو آج کل بھی ہیں جو صفات کے منفرین ہیں تو اللہ کی صفات کے منفرین وہ اقیدت ان کا اقیدت درست نہیں ہے اللہ کی صفت کے منکر ہیں یعنی کہ اللہ مصطوی اثمان بار بار منکر ہیں لوگ تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے جو صفات کا منکر ہے ایسا فاسق ہے جو اقیدت ان فاسق ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے باقی جو عملا فاسق ہے اس کے پیچھے نماز ضرست ہے اگر اس سے بہتر آدمی ہو تو اس کو امام بنانا چاہئے جو عملا فاسق ہے اس سے بہتر اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو امام بنائی جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ قبلہ کی طرف سوکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی کوئن والوں کی امامت کروا رہا تھا اس نے قبلہ کی طرف سوکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ نماز تمہیں نہ پڑھائے جب وہ نماز پڑھانے کے لئے آگے پڑھا تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ تم امام بنے تو وہ چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ نے یہ کہا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے میرے حیال میں یہ بات کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ورسول تو نے اللہ رسول کو عزیت دی تکلیف دی ہے اس لئے میں نے تجھے تیرے بارے میں کہا کہ تو امامت نہ کروائے تو اگر فاسق عملی اسے بہتر کوئی آدمی ہے تو وہ امام بنے لیکن فاسق عملی اس کے پیچھے نماز دست ہو سکتی ہے اگر اس طرح انسان سلاش کرنے لگے تو کوئی نہیں ملے گا سارے ایک طرح کہ یہ مقتدی بھی امام بننے کے قابل ہی نہیں ہوگا لہٰذا قول درست نہیں ہے کہ عملی جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے جس تعقیدہ درست نہیں ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا تا جی کیا اور اسی طرح جہمیہ وغیرہ جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور یعجی حسائی کے پیچھے نماز پڑھنا دونوں برابر ہے تو اقیدہ تن جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز دست نہیں ہے عملی جو فاسق ہے اس کے دو تین دن انشاء اللہ چلیں گے سب کے مسائل کہ کتنے آدمی ہیں وہ کہاں سب بنائیں باقی کچھ اور مسائل ہیں وہ بیان ہوں گے